عزیز دوستو حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور قرآن مجید نے سورہ لقمان کے اندر آپ کی ان نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان ان کی جو بات انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی فرمایا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاس اے میرے بیٹے لوگوں کے ساتھ اپنے روح کو نہ پھیرا کر غرور کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو پھیر نہ لیا کر لوگوں کی طرف سے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْدِ مَرَحَا اور زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلا کر تکبر کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو لوگوں سے پھیر نہ لیا کر اور زمین پر اکڑ کے بھی نہ چلا کر جنابِ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں اور اللہ نے اس کا ذکر قرآنِ مجید میں فرمایا ہے اسلام ہماری تربیت کرتا ہے ہر موقع پر اور ہمیں اسباق پڑھاتا ہے زندگی ساری گزارنے کے لیے انسان کی بات کا دوسرے پر بڑا اثر ہوتا ہے لیکن اس کی بات کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے کھانے کا بھی بڑا اثر ہے لیکن کھانا آپ کس برطن میں رکھ کے دے رہے ہیں اس کا بھی بڑا اثر ہے آپ نے کھانا کس طرح سجایا ہے کس جگہ کسی کو بٹھایا ہے اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ ہمیشہ اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے لہجے جو ہوتے ہیں نا لہجے لب و لہجہ وہ بڑی تاثیر رکھتا ہے بڑا اثر رکھتا ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے دودھ پیتا ہے ابھی نونحال بچہ ہے چھوٹا سا ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ کونسی بات کا کیا معنی ہے اسی بچے کے آپ نے گال پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو وہ ہاس دیتا ہے لیکن اگر آپ غصے کے ساتھ اس کی گال پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ رو دیتا ہے آپ میری بات کو سمجھیں گے ابھی اس کو لفظوں کے مفاہیم کا نہیں پتا معانی سے ابھی وہ اگاہ نہیں ہے معانی نہیں جانتا پر آپ نے کس لہجے کے ساتھ اس سے پیار کیا یہ اسے پتا ہے یہ جو لہجہ ہوتا ہے نا لہجہ اخلاق آپ کا یہ بڑا اثر کرتا ہے آپ نے گفتگو کی لیکن اس گفتگو میں آپ کا انداز کیا تھا لب و لہجہ کیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی غلط بات کیے بلکہ ٹھیک بات کی ہے بھئی آپ کی بات ٹھیک تھی پر آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا جہاں بات ٹھیک ہونا ضروری ہے نا وہاں انداز ٹھیک ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے آپ کی لہجے کا خوبصورت ہونا اور آپ کے لفظوں کا حسین ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے اگر آپ تھوڑا سا معاشرے میں غور کریں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبعہ نہیں بیچارے دنیا میں آئے ہی شکوا کرنے کے لئے ان کے لہجے سے نہ تر شروع برستی ہے تلخی ہے وہ جی میں فلان آدمی کے پاس گیا تو اس نے میری بات نہیں سنی فلان شخص سے میرے ملاقات ہوئی میں نے وقت گزارا پر وہ بندہ ٹھیک نہیں نکلا فلان کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا پر میرے معاملہ چل نہیں سکے تو بھئی آپ دوسروں کو نابتے اور تولتے رہے آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ آپ کا انداز فکر ہی کہیں غلط نہ ہو لہجے اخلاق یہ آپ کے لفظوں سے بھی زیادہ اثر بعض اوقات رکھتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا اس کو حق تھا کہ شکایت کرتا تھا میرے لہجے میں کچھ ایسا کہ جس پہ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا اب اس کا حق بنتا تھا وہ اس پہ شکایت کرتا تو میرے عزیز آپ بات کو یاد رکھیں گے کہ جو اخلاق ہے آپ کا جو اخلاق ہے جو آپ کا کردار ہے وہ اپنی خوبصورتی رکھتا ہے اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے جو کہانیاں زیادہ سناتا ہے وہ نہیں جو اپنی خدمات زیادہ بتاتا ہے وہ نہیں جو باقی سب کی نفی کر کے کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک نہیں صرف میں ٹھیک ہوں وہ والا بندہ نہیں بلکہ فرمایا جس بندے کا اخلاق زیادہ اچھا ہے اخلاق دیکھیں یہ جو آپ کا لہجہ ہوتا ہے نا یہ بہت سیدہ اثرات مرتب کرتا ہے آپ کے گھر پہ بھی باہر بھی آپ اگر اپنی گفتگو میں باڈی لینگویج کو تھوڑا سا اچھا رکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بڑی صحیح کرتے ہیں پر کچھ زیادہ ہی باتیں کرتے ہیں تو وہ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ان کی جو صحیح باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی وزن خراب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں ہر وقت بولتے ہیں ہر وقت بات کرتے ہیں تو جب وہ ٹھیک بات بھی کر رہے ہوں تب بھی ان کی بات کا لوگ اثر قبول نہیں کرتے لیکن اگر ان کا لہجہ بابکار ہو بات وہ تھوڑی کریں پر جتنی کریں ذرا سونی کر کے کریں گفتگو میں خود بخود اثر پیدا ہو جائے گا بات اچھی لگے گی اخلاقی رویہ اگر لوگوں کے زیادہ اچھے ہو جائیں ایک تو مسکرانے کا بیل کوئی نہیں آتا اس کے پیسے کوئی نہیں لگتے اور یہ بھی شکر ہے ابھی تک اس پر ٹیکس بھی کوئی نہیں یہ بھی مقام تشکر ہے تو اگر آپ بات کریں اور اس میں تھوڑی سی مٹھاس پیدا کرنے آپ تھوڑی سی بات میں نا مٹھاس میرے ایک کلاس فیلو ہیں تو وہ تقریر کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا تو مجھے بعد میں کہنے لگے آپ تفسرہ کریں میں نے کیسی تقریر کی ہے یہ ہوتا ہے نا جی بعض اوقات دوست بیٹھتے ہیں بے تکلف تو کئی دفعہ کچھ باتیں ایسی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کہ میں بات کر رہا تھا تو کیسی تھی تو میں نے کہا جب آپ بات کر رہے تھے تو میں ڈر رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہیں آپ لڑنا پڑیں بھئی آپ اتمنان سے بات کریں آپ تسلی سے بات کریں آپ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کریں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا کچھ نہ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو بات کرو تو تمہارے لہجے میں تر شروعی نہ ہو بعض اوقات آپ تلخ بات کرتے ہیں آپ کا لہجہ تلخ ہوتا ہے تو آپ کی صحیح بات بھی قبول نہیں کی جاتی لیکن اگر آپ کے لہجے میں مسکراہت ہو آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہو تو آپ کے اپنے بھی آپ کے بیگانے بھی سب کے سب آپ کی بات کو تسلی کے ساتھ سمجھنا وہ گبارہ کریں گے اسی طریقے سے ہمارا دل کرتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں ہمارے گرویدہ ہوں ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام لوگ اچھے طریقے سے قبول کریں اس پر لوگوں کی توجہ زیادہ ہو یہ ہمارا شوق ہوتا ہے دنیا میں اب تو فیمس ہونے کا شوق بڑا بڑھ گیا ہے اب بڑا بڑھ گیا ہے اب تو لوگوں کو شاید لوگ مقبولیت اسی کا نام لیتے ہیں کہ میرے اتنے لائکس ہیں اتنے فالور ہیں اتنے سارے لوگ ہیں تو شاید میں بڑا مقبول ہوں یاد رکھنا قابلیت سے زیادہ قبولیت ضروری ہوتی ہے فالور کیا کریں گے اگر رابی راضی نہ ہوا تو لائکس کیا کریں گے اگر تو قبول ہو جائے تو پھر چلو کسی لائکس کا بھی فائدہ ہے کسی فالور کا بھی اور اگر قبول نہ ہو قبول نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ جنہوں پریتم اپنا آکھ کھینہ وہ اجے سواغن ہوئی نہیں تو جب وہ قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے اور اگر قبولیت نہ ہو تو پھر بڑے بڑے مجمع بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں جانے لوگ ہمیں پہچانے ہمارا بڑا نام ہو ہمارا بڑا ذکر ہو ہمارے بڑے تذکریں ہو تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں حضور فرمانے لگے تم مال کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے پیسے دے کے لوگوں کو پیچھے نہیں لگا سکتے کتنے کو دوگے دیکھیں نا پیسوں سے تو بندے کا لالت شروع ہو جاتا ہے ایک دفعہ دیں پھر دوسری دفعہ دیں پھر تیسری دفعہ دیں روز دیں گے تو بندہ راضی ہوگا اور اگر آپ نے 99 دفعہ دیا ایک دفعہ نہیں دیا تو وہ نراض ہو جاتا ہے تو کتنا کو لالت پورا کریں گے تو حبیب پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم پیسے دے کے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکتے ہاں خندہ پیشانی سے غسن اخلاق سے ملو گے تو لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے تمہارا اخلاق تمہاری خندہ پیشانی تمہارا اچھا کردار یہ لوگوں کو گرویدہ کر سکتا ہے مال و دولر سے لوگ گرویدہ نہیں ہوتے تو ہمارا وہ جو روز مرہ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے لب و لہج ہے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ لوگ آنا جانا ملنا بیٹھنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کس لیے چھوڑ دیتے ہیں وہ ان کے رویے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں ان کے اندازے فکر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں ان کے شکووں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں مزاج ہوتے نا ہمارا کہ ہمیں شوق ہوتا ہے تعلق زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو اور پھر یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ میں جس کے پاس جاؤں وہ مجھے یہی کہے کہ تم میرے ساتھ ہی پیار کر ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ میں محفل کراتا ہوں آپ بھی تشریف لائیں اور میں بیس علماء کو بلا چکا ہوں اور بڑے بڑے نامور نام انہوں نے میرے سامنے لیے میں نے ان سے پوچھا کہ جو نام آپ نے لیے ہیں اور آپ کی تصویریں بھی ساتھ ہیں میں الحمدللہ تسلیم کر گیا ہوں آپ کی بات کو لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اکیس علماء کو آپ نے بلایا یا بیس کو بلایا اور بڑے بڑوں کو بلایا اور مجھے بھی آپ دعوت پیش کر رہے ہیں تو نمازی بھی آپ ہیں نمازی بھی ہیں تو کہنے لگے یہ آپ دعا کریں میں نماز پڑھنا شروع کر دوں میں نے ان سے کہا خدا کے بندے اب اگر تو کسی اور کو بتائے گا کہ بیس اتنے اتنے بڑے لوگوں سے میرا تعلق کر پڑتا میں نماز بھی نہیں تو لوگ کیا سوچیں گے کہ اکیس مولوی مل کے بھی ایک بندے کو نمازی نہیں بنا سکے تو آپ اپنے لب و لہجے سے صرف باتوں سے گرویدہ کسی کو کر لیں گے آپ یہ دیکھیں کہ اخلاق کس طرح کا ہے لہجہ کس طرح کا ہے آپ کے بات کرنے کا انداز کتنا حسین ہے اس لفظ کے اندر غزن کتنا زیادہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فرماتے ہیں ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں میں اور آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو اس تبلیغ کے اندر شکوہ ہوتا ہے اور تنقید ہوتی ہے اور بعض جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تنز ہوتا ہے تنز ہم دوسرے کو دے دین کی دعوت رہے ہیں لیکن ہمارے لب و لہجے سے تنز اور تو شروعی چھلکتی ہے تو دولت کے پیچھے لگ گیا ہے تو بالکل جاہل ہے تو بالکل تیرے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں در آتا آپ تنز کر رہے ہیں آپ دعوت دین نہیں دے رہے دعوت دین تو گلدستے میں رکھ کے پیش کی جاتی ہے اس کی تو ایک خوبصورتی ہے اس کا تو ایک حسن ہے اس کی تو اپنی ایک جازبیت ہے اس کی اپنی ایک نورانیت ہے صحابہ اکرام علیہ وردوان فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا اللہ کے پیارے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے لوگ قبر کی تیاری میں ہیں بعض وقت ہوتا ہے ابھی قبر نہیں تیار ہوئی کیونکہ تک لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین قریدنی شروع کر دی اور دیر تک حضور نے چہرہ ان نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی دیر تک چہرہ ان نور جھکا رہا زمین کی جانب حضور نے رخ نور کو پھیر لیا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکہ ہے اپنے اپنے سے کا کرم اڑیل لے اپنے اوپر فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیریں اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے دیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ انور اٹھایا دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے رو رہے تھے اور تین دفعہ حضور نے فرمایا کیونکہ قبر تیار ہو رہی تھی تین دفعہ نبی کریم نے فرمایا لوگو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اس کی تیاری کر لو اس کی تیاری کر لو اس کی تیاری کر لو تین دفعہ حضور نے یہ جملے دور آئے کیوں ایک میں تبلیغ کرتا ہوں پر اس میں نہ درد ہے نہ رونا ہے نہ وہ لب لے جائے ایک غزور دعوت دے رہے ہے قبر کی تیاری کی لیکن اس میں آنسو ہیں اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے لئے تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے ہمارا انداز گفتگو ہے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نہ دین کے لئے جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر بار مکمات شدت کے ہوتے ہیں آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں ناموسے رسالت کی بات کر رہے ہیں تو کسی جگہ آپ کے لب و لہجے کے اندر شدت کا ہو جانا برا نہیں ہے بلکہ وہ اچھا ہے لیکن میرے عزیز ہر وقت ہی کچھ لوگ تلق ہیں انہیں کسی وقت بھی آپ ان سے ملاقات کر لیں وہ لوگ آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرمائے کہ جنت میں ایسے بھی کمرے ہوں گے جنت میں کچھ ایسے کمرے کچھ ایسے مکانات بھی ہوں گے کہ باہر کھڑے ہوں گے تو اندر نظر آئے گا اور اندر کھڑے ہوں گے تو باہر نظر آئے گا یعنی یہ کہ تو تم آئینے لگاتے ہونا وہ دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ اندر باہر سے ان کا حسن دکھائی دے گا حضرت سیدنا مالک عشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے کہتے ہیں میں نے فورانرز کی حضور وہ ملیں گے کس کو مجھوں اتنے حسین گھار ہوں گے کہ دیواریں ہی شیشے کی محسوس ہوں گی اندر باہر سے حسن کے جلوے دکھائی دیں گے حضور وہ ملیں گے کسے تو اللہ کے پیارے معبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کو ملیں گے جو گفتگو اچھی کرے گا جو گفتگو اچھی کرے گا لب و لہجہ اخلاق والا ہوگا گفتگو اچھی کرے گا لوگوں کو کھانا کھلائے گا اور جب لوگ سو رہے ہوں گے تو وہ اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرے گا اس شخص کو وہ مکانات ملیں گے جن کی دیواریں آئینے کی مانی دوں گی جن کا حسن تازہ ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مزین کیا ہوگا سوارہ ہوگا ہم اگر تھوڑی سی توجہ کریں نا کئی دفعہ وقت گزر جاتا ہے لہجہ نہیں بھولتا لہجہ یاد رہتا ہے آپ تو دو منٹ کے لئے غصے میں تھے نا تو آپ نے کوئی بات کر دی کسی غریب کو کسی شخص کو آپ غصے میں تھے آپ نے کہہ دیا اس بچارے نے سن لیا لیکن وہ باتیں اسے سونے نہیں دیتی بار بار یاد آتی کوئی آپ کے ساتھ تلخ کلام کر دے نا کبھی تلخ گفتگو کر دے بندہ جب سامنے آتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں تکلیف ہوتی ہے اور وقت گزر جاتا ہے لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی لڑائی کتنی دیر کی ہوتی ہے ایک دن کی دو دن کی قتل بھی ہوں تو اگر قاتل کو فانسی بھی ہو جائے تو فانسی کے بعد بلاخر لڑائی تو ختم ہوئی گئی نا لڑائی ہمیشہ چلتی تلخی ہمیشہ چل سکتی نہیں تلخی روٹین میں چلنے والا سکھا کوئی سکھے روٹین میں چلتے وقتی ہوتے یہ جو غصے کا لبولہ جائے تلخی کا سکھا یہ بھائی روٹین میں نہیں چلتا اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے روٹین میں پیار ہی چلتا ہے حضرت جابیر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ منورہ آئے میں زیارت کے لئے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا دس سال میں دیدار کرتا رہا اور وسال سے چند دن پہلے بھی میں نے زیارت کی تو مدینہ والے معبوب کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے یہ یہ جو آپ کا لبولہ جائے نا اخلاق والا حسن والا مسکرانے والا یہ لبولہ جائے نا ذرا لمبا چلتا ہے یہ روٹین ہے یہ روز چلے گا یہ سکھا وہ ہے جو رائج الوقت رہتا ہے یہ کبھی بھی ختم ہونے والا یہ خزانہ ہے تو یہ جو آپ کا تلخ لبولہ جائے یہ روٹین نہیں عارف رومی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ مثال دینے کے لئے یہ بات سمجھاتے ہیں فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی یعنی ڈریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی یا وہ لکڑ آرہ غریب آدمی تھا لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست آیا ایک تو کوئی تانگ نہ کرے اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کرے کبھی کوئی جانور لکڑیاں کٹھی کراتا کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدہ بیل گوڑا خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا تو اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر لکڑ آرہ مزدور تھا وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا وہ گھارا آکے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لیے دوستی جو بڑے سے ہو گئی ہیں بنا ہے شاہ کا مساہب تو پھر اے ہی تراتا وگرنا شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے ہم نے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں یہ تو بنا ہے شاہ کا مساہب تو پھر اے ہی تراتا وگرنا شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے تو وہ لوگوں کو بتاتا بیوی کو بھی بتاتا دوست ہے تو بیوی کہنے لگی اتنی طریفیں کرتا یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے برنیرہ دوست بتا دیا بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا نہ بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا کیا کہتے ہیں آج کل سرپرائز دینا ہے وہ کہا سرپرائز دینا ہے پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے تو وہ بلا لیا گھر اب اس کے لئے کچھا گوشت ظاہر ہے شیر نے کچھا گوشت تکانا تھا وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا اب وہ کچھا گوشت دو تین بکرے زیبہ کر کے ڈال دیئے وہ آ گیا شیر اور پھر اومی کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے ایک سخت جملہ کہا دیا کہنے لگی اوخو میں سمجھتی پتہ نہیں کون ہے اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں کتے بلے دوست بنائے ہوئے ہیں یہ کیا بات ہوئی خیر وہ شیر نے سن لیا گوشت کھایا وہ چلا گیا اگلے دن لکڑ آرہا لکڑیاں کاتنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے ہی لکڑ آرہے سے کہا کہ یہ نہ کلھاڑی اٹھا اور میری پشت پہ ایک زخم کر دے اس نے کہا نہیں نہیں میں یہ کام نہیں کرتا تو میرا دوست ہے اس نے کہا سون بھئی میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جا ورنہ میں ہوں شیر میں نے تجھ سے منوائی لینا ہے میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں تو کار اس نے کلھاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا خون بہنے لگا اس نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے لکڑیاں کاتنی ہیں تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے کس سا مختصر وہ آتا رہا لکڑیاں ملتی رہی خدمت بھی ہوتی رہی چھے آٹھ ماہ گزر گئے ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ جو تنہیں زخم لگایا تو وہ کہاں پہ ہے اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں کئی جگہ پہ ٹوٹولا کا یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا شیر نے پھر کیا کمال ہی جملہ کہا اس نے کہا کہ وہ جو کلھاڑی کا زخم تنہیں لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے بات سوچتا ہوں مجھے اس نے درندہ کہا اس نے میرے بارے میں اتنے کچھے اور کمزور اور سخت جملے کہے تو وہ بات مجھے بھولتی وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے اگر ہم اپنے لہجے پر تھوڑی توجہ ہی کر لیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرا جی روٹین ہی یہ ہے بات کرنے کی تو یہ یاد رکھنا کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیر کو سوا سیر مل جاتا ہے پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلخی کی جواب میں کوئی اس طرح کی تلخی ہو کہ پھر آپ اس کو کبھی بھولا نہ سکیں ہمارے ہاں نا یہ دور تیزیاں دکھانے کا دور ہے کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ تیزی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان بچانوں کا کبھی کبھی اتنا سخت نقصان ہوتا ہے کہ ان کو ان سے بھی کئی گناہ تیز بندہ مل جاتا ہے وہ کسی ایسی جگہ جا کے بچارے الٹ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا رستہ نظر نہیں آتا حضرت حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ایک وفد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی ساری باتیں سنی تو ان میں سے ایک شخص نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ زیادہ باتیں نہیں یاد رکھ سکتا حضور میں شاید کمزور آفزے والا ہوں زیادہ باتیں نہیں میں یاد رکھ سکتا حضور مجھے کوئی ایک ایسی بات آپ ارشاد فرما دیں کہ میں عمل کروں تو پھر جنت میرا مقدر بن جائے میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسا مل جائے کہ میں اسی پر عمل وہ کہا تھا نا درویش نے کہ علم و باس کریں ہو یار کیونکہ ایک کوئی عرفتے نو درکار تو مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ وہ پھر جنت میرا مقدر بنے تو حضور نے فرمایا تین کام کرنا ایک تو گفتگو جب بھی کرنا اچھی کرنا تمہارا لبو لہجا تمہاری گفتگو میں کبھی کوئی کمزوری نہ آئے گفتگو اچھی کرنا اچھی گفتگو اور دوسرا حضور نے فرمایا سلام کو عام کرنا اور تیسرا فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانے میں رغبت پیدا کرنا یہ کام کر پھر اللہ تبارک وطارہ تیرے مقدر میں جنت کو شامل فرما دے گا تو میرے عزیز آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے اخلاقی رویے ہمارا کردار ہمارا لبو لہجا ہم نہ ڈنڈے کے زور پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے بہت سارے ملکوں میں دین گیا اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض جگہ پہ دینی اقدار کو دینی لوگوں کو زوال بھی آیا برے صغیر پاکو ہند میں دین آیا لیکن اللہ کے فضل سے زوال نہیں آیا اور کبھی آئے گا بھی نہیں کبھی آئے گا بھی نہیں وہ جو ہم پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں نا ہمارے معاملات پہ اور بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں یہ بات وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں عشق رسول کی شمہ بہت زیادہ فیروزہ ہیں یہ بیگانے بھی مانتے ہیں کیوں بھلا اس کی وجہ سمجھیں ہمیں جو دین پڑھایا ہے وہ صوفیانے پڑھایا ہے اور صوفی جو دین پڑھاتا ہے نا اس کا لبو لہجہ میٹھا بڑا ہوتا ہے اس کے لبو لہجے میں اخلاص بڑا ہوتا ہے اس کے لبو لہجے میں للہیت بڑی ہوتی ہے تلخی نہیں ہوتی تو وہ دین پڑھاتے نہیں وہ گھول کے پلائی دیتے ہیں انہوں نے نہ لوگوں سے پیار ڈالا لوگوں کی ان کے ساتھ محبت ہو گئی پیار ہو گیا پھر انہوں نے میٹھے انداد میں لوگوں کو دین سمجھایا ان کو اچھے طریقے سے اچھے لبو لہجے میں دین کی اور خیر کی باتیں ان تک پہنچائیں اس کا فائدہ یہ ہوا میرے عزیز کہ لوگوں کی روحوں تک دین اتر گیا ہے ہمارے وہ بچے جن کی عمریں ابھی بلکل چھوٹی ہوتی ہیں چار سال پانچ سال کی وہ بھی رسول پاک کا نام لیتے ہیں تو بڑے وجد کے عالم میں لیتے ہیں کیوں ہوں اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اچھے طریقے سے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق والا آدمی اپنے اخلاق کی بنیاد پر نفلی روزہ رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیتا ہے اس لیے کہ اس کا اخلاق اس کا لب و لہجہ اس کا انداز اس کی گفتگو وہ جو گفتگو اس کی ہوتی ہے وہ اتنی مٹھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل نہیں ٹوٹتے بلکہ بعض اوقات اس کی گفتگو کی وجہ سے جو غم زدہ آدمی ہوتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے اسے تسلیح دیکھیں انسان نے انسان رہنا ہے اس نے نہ فرشتہ بننا ہے معاذ اللہ نہ اس نے خدا بننا ہے اس نے انسان رہنا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کسی کا سوار سکتا صرف اتنا ہے کہ اگر آنے والے کی وہ صرف عشق شوئی کر دے بات توجہ سے سن لے اور جاتے وقت دو جملے تسلیح کے بول دے اور اس کے جو بول ہوں وہ ذرا میٹھے ہوں میٹھے کاخ سواد نہیں مشری اندر اساں کھنڈا میچا کھڈٹھییاں پرینہ ساریاں شہوہ نالوں گلہ سجن دیاں میٹھیاں اگر انداز تھوڑا سا شستا ہو انداز تھوڑا سا ٹھیک ہو لب و لہجہ تھوڑا سا ٹھیک ہو اب ہمارے جو جدید اسکالر آئے ہیں وہ کہتے ہیں باڈی لینگویج باڈی لینگویج کیا ہے نہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کہا لیکن کسی بندے کی طرف دیکھ کے نہ آپ تنزن ہسے ہیں صرف تکلیف ہوتی ہے کی نہیں تو آپ نے بات تو کی کوئی نہیں اس کا مطلب ہے لفظوں کا نہیں لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے یہ لہجیں ہوتے ہیں یہ بڑے دیرپا ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی مسکراہت ہوتی ہے ان کے اندر بڑا پیار ہوتا ہے اور آپ تر شروع ہو کے جب کوئی کام کرتے ہیں سخت ہو کے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر حسن نہیں رہتا خوبصورتی نہیں رہتی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیں میں بات کو سمیٹوں کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے ان کو نہ ذرا نیڑے جگہ ملے گی قرب میں ذرا جگہ ملے گی قرب میں اساں جہاں گناہ یادہ جدو آمال نامہ پھرول ہوئے ذرے ذرے نسامنے آ جانے جو جو مو تھی بولیا بول ہوئے اساں کول حضور دے بیٹھ رہنے لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے او دے کولوں کی رابنے حساب لینہ جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے او دے کولوں کی رابنے حساب لینہ بیٹھا ہی حضور دے تو نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ کہ میرے قریب پر شرط ہے اخلاق اچھا ہونا چاہیے تمہارا لبو لہجہ شستہ ہونا چاہیے جگہ نیڑے مل جائے گی نیڑے جگہ مل جائے گی پر پہلے آنے والوں کو نہیں کوئی کہے میں پہلے گیا ہوں تو مل گئی نہ آنا اسے ملے گی جس کا اخلاق اچھا ہے جس کا لبو لہجہ ٹھیک ہے جس کا انداز فکر اچھا ہے اور ان کا جواب پتھر سے دینا بھی چھوڑ دیں بس تھوڑا سا اپنا اپنے سٹائل میں نرمی لائیں انداز میں نرمی لائیں کئی دفعہ آپ صحیح بات بھی کرتے ہیں لیکن وہ لہجہ ٹھیک نہیں نہ ہوتا تو صحیح بات بھی قابل قبول نہیں ہوتی سنو روز غشدہ درنا سنو روز غشدہ درنا ساڈت ساں وکیلت ججبے ساڈت ساں وکیلت ججبے ساں بھلے آدے ہتھ لجبے ساں بھلے آدے ہتھ لجبے ساں بھلے آدے ہتھ لجبے ساں بھلے آدے ہتھ لجبے